السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علیہ سیدنبیائی والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمع فاکتبوه وليکتب بينکم کاتبون بالعدل ولا یعب کاتب ان یکتب کما علمه اللہ فلیکتب وَالْجُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ وَلْيَتَّقِدَهَا رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلِيْهِ الْحَقُ صَفِيهًا اَوْ ضَعِيفًا اَوْ لَا يَسْتَعِوْا اَنْ يُمِلَّ هُوَ فَالجُمْلِ الْوَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِرْوِجَالِكُمْ فَإِلَّمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُمْ وَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ اَن تَضِلَّ اِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى درود پاک پڑھنے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سور بقرہ کی آیت نمبر دو سو بیاسی ہے دو سے اکاسی تک ہو گیا تھا دو سو بیاسی نمبر کی آیت ہے اور اسے آیت دین کہتے ہیں قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت سب سے لمبی آیت اس سے بڑی آیت کوئی نہیں ابھی تک جتنی میں نے آیت پڑھی آپ لوگوں نے سنی ابھی یہ آدھی ہے ابھی باقی ہے جتنا میں نے پڑھا بھی یہ آدھا ہے ابھی اور باقی ہے آیت تو یہ پورے قرآن میں سب سے بڑی آیت ہے اور اس آیت مبارکہ میں اس کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں جو ہماری ایک سو اکاسی نمبر کی جو تفسیر ہے آیت نمبر ایک سو اکاسی اس میں میں نے کچھ باتیں اینڈنگ میں بیان کی تھی اور پھر اس کے بعد باقی رہ گئی تھی ہماری یہ تفسیر اس سے پہلے کی جو آیتیں تھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے سود سے منع فرمایا ویاج لینے سے منع فرمایا ہے اور کاروبار میں جو معاملات حلال رزق وغیرہ کے تعلق سے حکم دیا اور پھر یہاں کرز کا معاملہ یعنی وہاں سود سے منع فرمایا اور کرز جو یعنی کرز لینے والا ہے اسے یا تو معاف کرنے یا اسے محلت دینے چھوٹ دینے تھوڑا ٹائم دینے کا حکم دیا کہ جو تم ان سے کرز لے جائے تو یا تو اسے معاف کر دو بیچارہ غریب ہے نہیں دے سکتا تو معاف کر دو اور اگر معاف نہیں کرنا تو تھوڑی سی محلت دو ٹائم دو کہ وہ دھیرے دھیرے تھوڑا عدا کر دے یہ ساری باتیں تھی تو ساری بات مقروض کے بارے میں تھی اور سود ویاج نہ لینے کے بارے میں تھی اب آپ نے جس نے قرض دیا ہے اس قرض خواہ کی بات ہے جس نے دیا ہے دینے والے کے بارے میں یہ احکامات بیان کیے جا رہے ہیں کہ اس کا بھی کچھ فائدہ ہونا چاہیے اس کے بھی کچھ فائدے کی باتیں بیان کر دی جائے اس کے فائدے کی باتیں یہ ہیں کہ آپ نے قرض دیا تو آپ سیکیور کیسے ہوں گے آپ نے قرض دیا لاکھ روپیا کسی کو قرضے میں دیا اس نے کہا میں آپ کو چھ مہینے میں دے دوں گا آپ نے کہا کوئی بات نہیں بعد میں امو کر جائے میں نے آپ سے لیا ہی نہیں ہے تو سیکیورٹی کیا آج کل لوگ جو ہے رہن پر کچھ چیزیں رکھ لیتے ہیں حالانکہ رہن پر رکھنا تو جائز ہے لیکن رہن پر جو چیز رکھی اسے یوز کرنا اسے استعمال کرنا حرام ہے اسے استعمال نہیں کر سکتے آج کل تو صورت میں تو یعنی گلی گلی یہی دھندہ چل رہا ہے آج کل لوگوں کو لگتا ہے کہ یہی سب سے بیشت کاروبار ہے تو یعنی اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے کہ بھئی میرے پاس مکان ہے تو میں نے ایک وندے سے یعنی قرضے پر مکان میں نے قرضا لیا اور مکان اس کے پاس گروی رکھا اور پھر اب جب گروی رکھا میں نے اس کے پاس مکان تو اب وہ اس مکان کو یوز کرنے لگا مکان یوز کر رہا ہے کسی اور کو بھاڑے پر دے دیا یعنی وہ بندہ تو خود ویل سیٹ ہے اس کو تو مکان کی ضرورت نہیں میرا مکان گروی آیا اس کے پاس تو اس نے اسے قرائے پر دے دیا تو اب مہینے کا تین ہزار چار ہزار جو بھی قرائے آ رہا ہے تو جب تک یہ قرضا آئے گا یعنی تب تک چار ہزار پانچ ہزار جو میرا آ رہا ہے یہ سب ویاج ہے یہ سب سود ہے حرام ہیں لیکن بندے سمجھتے نہیں ہیں بندے سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو اچھا یعنی کمار ہیں بس کمائی پر نظر ہے حلال و حرام پر کوئی نظر نہیں ہے اسی طرح سے گاڑی گروی رکھ لی موبائل رکھ لیا یا سونا چاندی کچھ بھی رکھ لیا گروی اور پھر اسے یوز کیا کہ بھئی کہیں آگے چلایا اسے قرائے پر دیا یا کچھ بھی اس سے اگر فائدہ حاصل کیا یا اگر سونا چاندی کے زیورات ہیں تو پہنے یہ سب حرام ہیں یہ سب حرام ہیں ساری چیزیں تو یعنی یہ کہ آپ نے گروی اگر کوئی چیز لیا اگر آپ کو یوز کرنی ہے اسے تو آپ کو جس کی وہ چیز ہے اسے قرائے دینا پڑے گا اسے قرائے دینا مکان آپ نے قرائے پر گروی لیا اب آپ اسے یوز کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ پر ضروری ہے کہ آپ اس کا قرائے آدھا کریں کہ میں اس میں رہوں گا یا میرا یعنی کہ مال سامان رکھوں گا تو اس کا قرائے مہینے کا لے لیا کر یعنی قرزہ آپ اس کا فائدہ نہ اٹھائیں قرز دیا تو آپ تھوڑا دبا کر چر رہے ہیں میں نے تجھے قرزہ دیا لاکھ روپیہ تو تیرا گھر تو میں یوز کروں گا اچھا وہ بندہ بھی کچھ بول نہیں سکتا لاکھ روپیہ کے قرزے میں ڈوبا ہوا ہے تو تو کچھ بولی نہیں سکتا بیچارہ خاموش ہے تو اسے دبا کر چر رہا ہے اور اس کے سامان کو استعمال کرتا ہے حرام ہے یہ حرام ہے ہاں قرائے دے دو اب لوگوں نے آج کل کے کچھ لوگ ہیں انہیں راستہ آرمہ ہی نے دکھایا کچھ آرمہ ہی نے بتایا حالانکہ غلط راستہ ہے وہ کیا کچھ لوگوں نے ان کو ایک راستہ بتایا کہ دے گھر ایک کام کیا کرو ایسے تو استعمال کرنا حرام ہے لیکن کہا مہینے کے سو روپیہ قرائے دے دوں گا مکان کا کرایا مہینے کے سو روپے دے دوں گا اس کے یعنی ساتھ انڈرسٹینڈنگ کر لو بات چیت کر لو کہ سو روپے مہینہ دے دوں گا تو وہ ہو گیا کرایا میں نے کہا حرام ہے پھر بھی حرام ہے پھر بھی حرام ہے کیوں مارکٹ ریٹ دیکھو کرایا میں ونہ پھر یہ تو کرزے ہی کا تو فائدہ اٹھا رہے ہو اگر تُو نے لاکھ روپے کرزہ نہ دیا ہوتا پھر سو روپے کرائے میں لے کر دیکھ ایک لاکھ کرزہ نہ دیا ہوتا پھر سو روپے میں کرایا میں لے کر دیکھ اگر کرزہ نہیں ہوتا تو پھر مالک مکان دیلیر ہوتا ہے سو روپے میں مانگتا ہے چل نکل پھر وہ یوں کرتا چل نکل آیا بہت بڑا آیا سو روپے میں مانگنے والا لیکن بیچارہ کرز میں ڈوبا ہوا ہے نا تم انڈی ہاں ہی ہو رہی ہے ٹھیک ہے سو روپے دے دیں سو روپے دیں یہ تو یعنی یہ کوئی ہیلا نہیں یہ کوئی صحیح راستہ نہیں ہے مارکٹ ریٹ جو ہے آپ اتنا اس کو کرایا دیں اور پھر اس میں آپ استعمال کریں تو کوئی حرج نہیں برحال تو یہاں پر کرز کے تعلق سے آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی رب تعالیٰ ارشاد فرماتا اے ایمان والوں ایمان والوں سے خطاب ہے ویسے تو کفار و مشرقین جو ہیں غیر مسلمین جتنے بھی ہیں وہ احکامات الہیہ کے مخاطب نہیں ہوتے ان پر نماز روزہ زکاة حج یہ ساری چیزیں فرض نہیں ہیں کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جس میں یعنی کہ وہ مخاطب ہوتے ہیں جس میں وہ مخاطب ہوتے ہیں وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ایک کومن ہوتی ہے کومن چیزیں ہیں آپس کے معاملات آپس کے معاملات وہ کومن چیزیں ہیں تو اس میں مخاطب ہوتے ہیں مثال کے طور پر کسی کو قتل نہ کرنا اس میں وہ بھی مخاطب ہے کہ اگر قتل کرو گے تو سزا دی جائے گی اسلامی کنٹری ہے اگر اسلامی ملک ہے تو اسلامی سزا دی جائے گی اسلامی ملک نہیں ہے تو اس کنٹری کا جو بھی قانون ہوگا اس اعتبار سے سزا دی جائے گی لیکن اگر اسلامی حکومت ہو تو پھر اسلامی سزا اگر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو ڈھیل ہیں مسلمانوں کو پابندی ہیں انہیں چھوٹ ہیں مثال اگر تو اپر وہ خنزیر بیچنا چاہے کھانا چاہے اجازت ہے وہ شراب کا کاروبار کرنا چاہے شراب بنائے بیچے پیے ان کو سب اجازت ہے مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں ان کو اجازت ہے ہمیں اجازت نہیں ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں دونوں کے لیے احکامات معاملات ہیں جیسے کہ کاروبار ہم جو تجارت کے کاروبار کرتے ہیں تو غیر مسلم مسلمان سب کرتے ہیں ہاں پس میں اور سب کو اجازت ہے سب کو اجازت ہے اور اس میں ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ ہم ان کے ساتھ دھوکہ دئی کا کام نہ کریں ہم ان کو دھوکہ نہ دیں وہ ہمیں نہ دیں ہم انہیں نہ دیں یہ سارے معاملات میں سب برابر ہیں سب برابر تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو چونکہ یہاں قرض کا معاملہ ہے تو ہو سکتا ہے ان کے یہاں ہو نہ ہو لیکن اللہ نے مسلمانوں کے لئے حکم دیا کہ اے ایمان والو اذا تداینتم بدین جب تم قرض کے لیندین کا معاملہ کرو اور یہ قرض جو ہے میں نے ایک سو اکاسی نمبر کی آیت کے بعد جو تھوڑا سا بیان کیا ہے اس میں سمجھایا ہے یہاں ہلکا سا اشارہ کر دوں دو مرتبہ یہ اب تیسری مرتبہ میں سمجھا رہا ہوں اس بات کو میں بولنے جا رہا ہوں کہ ایک ہوتا ہے قرض اور ایک ہوتا ہے دین ایک ہے قرض اور ایک ہے دین قرض یہ ہے کہ آپ نے یعنی کہ جو چیز دی ہیں وہی چیز واپس آئے گی وہی چیز یعنی آپ نے ہزار روپیہ دیا اور ہزار روپیہ واپس آئے گا آپ نے دس کلو گہوں دیئے دس کلو گہوں واپس آئیں گے تو پھر یہ قرض ہے یہ قرض ہے اچھا قرض میں یہ یعنی چیز ہوتی ہے کہ قرض میں ایک مدت متعین ہوتی ہے کہ میں چھ مہینے میں آپ کو لاکھ روپیہ واپس کروں گا چھ مہینے میں کروں گا اس سے پہلے بھی وہ مانگ سکتا ہے چھ مہینے سے پہلے بھی چار مہینے میں بھی آ کر کہہ سکتے ہیں مجھے بڑی ضرورتیں لاؤ آپ انکار نہیں کر سکتے کہ نہیں تو نے چھ مہینہ کہا تھا میں ابھی نہیں دوں گا نہیں اگر آپ کے پاس ہے تو دے دیجئے کہیں سے انتظام کر کے دیجئے لیکن دیجئے وہاں آپ انکار نہیں کر سکتے اور دین ایسی چیز ہے کہ جس میں مدت متعین ہے اس سے پہلے مانگ نہیں سکتا اور یہ دین کیا ہے کہتے ہیں دین کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مسائل گتو پر میں نے آپ کو پیسہ دے دیا گے ہوں میں نے آپ سے خریدا ہے یا چاول یا تیل خریدا اور میں نے آپ کو پیسہ دے دیا کہ بھئی یہ پیسہ رکھو مجھے ایک مہینے کے بعد تیل کے پانچ ڈبے چاہیے ایک مہینے کے بعد میرے گھر میں فنکشن ہے تو مجھے پانچ ڈبے تیل کے چاہیے یا گھی چاہیے یا چاول چاہیے جو بھی چاہیے مجھے چاہیے میں نے ابھی پیسہ آپ کو دے دیا تو اب یہ ہے دین تو اب یہاں پر ضروری ہے کہ اس کی تاریخ بھی فکس ہو کس جگہ دیا جائے گا وہ بھی فکس ہو وہ کس ٹائپ کا ہوگا یعنی تیل تو بہت سے قسمیں کہاتے ہیں کپاسیا بھی ہوتا ہے سنگ تیل بھی ہوتا ہے اور کون کا تیل بھی ہوتا ہے یعنی مکہی کا تیل بھی ہوتا ہے سرسوں کا تیل بھی ہوتا ہے ناریل پیرا شروف تو ہم سر میں ڈالتے ہیں ناریل کا تیل بھی ہوتا ہے ایسے بہت سے تیل ہوتے ہیں کرلا والے ناریل کا تیل کھاتے ہیں یو پی بیار کے لوگ سرسوں کا تیل کھاتے ہیں گجرات میں کپاسیا سنگ تیل چلتا ہے آج کل مکہی اور سن فلاور بھی چلنے لگا بہرحال تو اب یہ سارے تیل ہیں تو مطلق اند کہہ دیا تیل کے پانچ ربے چاہیے تب تو فیلڑائی جگڑا ہو جائے گا تو نہیں یہ نہیں تیل چاہیے اور کون سا چاہیے کون سی قسم کا یا کمپنی کا چاہیے گلاب کا کپاسیا چاہیے فکس ہونا چاہیے کہ گلاب کمپنی کا چاہیے یا تیروپتی کا چاہیے تو یہ بھی فکس ہو کس جگہ اور پھر کتنی رقم میں ہم خرید رہے ہیں کتنے میں وہ یعنی اس کی کیا پرائز ہوگی یہ فکس ہو کس جگہ دیا جائے گا یہ فکس ہو کس تاریخ کو کس مہینے یعنی سال مہینہ تاریخ دن سب متعینہ فکس ہو جانا چاہیے سب فکس ہونا چاہیے یہ ہے دین اب وہ تاریخ جب آئے گی وہ دن وہ تاریخ آ جائے گی تو اس دن میں وہ چیز پیسہ تو آپ پہلے ہی دے چکے ہو وہ چیز آپ کو ڈیلیور ہو جائے گی آپ نے جہاں مانگی ہے وہاں آپ کو دی جائے گی لیکن یہ سارے معاملات پہلے تیہ ہو جانے چاہیے مدت بھی تیہ ہو جانی چاہیے تو بہرحال یہ دین ایک ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے قرض اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے ایک ہوتا ہے بیعی سلم بیعی سلم یہی ہے جسے میں نے دین کہا بیعی سلم بیعی سلم میں یہ ہوتا ہے کہ پیسہ ہم نے ابھی دے دیا ہمیں چیز بعد میں چاہیے لیکن اس میں ایک شرط یہ ہے کہ وہ چیز مارکٹ میں آوائیلیبل ہونی چاہیے جب ہم نے یہ معاملہ کیا تب سے لے کر دینے تک یہ چیز مارکٹ میں آوائیلیبل ہونی چاہیے ملنی چاہیے ایسا نہ ہو کہ ابھی تو عام آئے نہیں اور ہم بیعی سلم کر لیں ابھی تو گرمی آئے نہیں ابھی تو تھنڈی کا موسم ہے عام تو آنے نہیں ہے لیکن ابھی سے ہم نے کہا دیا کہ بھئی جب گرمی آئے گی اور تیری باڑی میں جو عام آئیں گے اس میں سے سو کلو میں نے خریدے لے یہ پیسہ لے یہ پیسہ کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے بلکہ یہ کہ جب عام کا سیزن آ گیا اور مارکٹ میں عام آوائیلیبل ہو گئے تو اب آپ نے کہا کہ بھئی تیری باڑی کے مجھے سو کلو عام چاہیے فلاں یعنی دس دن بہفتے بعد پندرہ دن بعد مہینے بعد یہ پیسہ بھی سے میں تجھے دے رہا ہوں تو اب چونکہ آوائیلیبل ہے مارکٹ میں آپ نے پندرہ دن مہینے کے بعد پیسہ بھی دے دیا مہینے بعد آپ کو مل جائیں گے یا پندرہ دن کے بعد آپ کو مل جائیں گے جب آپ کو چاہے مل گئے یہ ہے بیعہ سلم حد عبدالعبد عباس کی روایت ہے بخاری مسلم ترمیزی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے منورہ آئے تو سرکار نے دیکھا کہ مدینے کے لوگ ایسی یہ بیعہ کیا کرتے تھے بیعہ سلم کہ آدمی پیسہ ابھی دے دیتا اور وہ چیز بعد میں یا پھر الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ چیز ابھی دے دی پیسہ ایک مہینے کے بعد ایک مہینے کے بعد لیکن مدت فکس ہونی چاہیے تاریخ دن فکس ہونا چاہیے ایسا نہیں مثال کے طور پر کہ بھئی میں نے آپ کو دے دیا سامان دیا کہ بھئی یہ سامان بھئی کب دوگے پیسہ ادھار دے رہا ہوں کب دوگے تو آپ نے کہہ دیا کہ بھئی جب پہلی بارش گرے گی تب جب بارش گرے گی تب تو کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی بات نہیں بارش کب گرے کب نہ گرے کوئی بھروسہ نہیں پورا سال گرے ہی نہیں سالی آ جائے پانچ سال تک بارش ہی نہ گرے تو پھر بھئی جب فصل کٹے گی تب تو کبھی فصل جلدی بھی کٹ سکتی لیٹ سے بھی کٹ سکتی اور کب کٹے ایک جگہ کٹ گئی ایک جگہ باقی آپ نے کہا ابھی اس کے بار نہیں میں تو اس کی سوچ رہا تھا کہ یہ کٹے گی تو میں پیسہ دوں گا تو فلڑا ہی جگڑا ہوگا تاریخ و دن فکس ہونا چاہیے یہ ادھاری میں تو یہاں ادھاری کا یعنی کہ حکم ہے قرض کا حکم ہے فرماتے ہیں ایمان والو جب تم آپس میں قرض کا معاملہ کرو بیان کی ہوئی تو متعین مدد تک کے لیے قرض کا معاملہ کرو فقتبوہ تو تم اسے لکھ لو اللہ تعالیٰ نے تاقید فرما دی کہ جب تم دین کا ادھار کا معاملہ کرو تو لکھ لو اب چھوٹا موٹا معاملہ ہو تو لکھنے کی ضرورت نہیں مثال کے دوپر میں نے دکان پر گیا کوئی چیز خریدی اور ارے پیسہ بھول گیا دوسری ہے ایک کام میں بعد میں دے جاتا ہوں آپ نے کہا کوئی بات نہیں دس پندرہ روپے کی چیز پانچ روپے کی چیز کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بعد میں دے جاؤ یا کچھ کم پڑ گئے سو روپیہ دیا دس روپیہ کم پڑ گیا تو آپ نے کہا چلو میں بعد میں دیتا ہوں کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تو یہاں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں اسٹیم پیپر بنانے کی ضرورت نہیں کہ دس روپیہ باقی لیکن ایسے بڑے معاملات کہ جہاں لڑائی جگڑا ہونے کا امکان ہو کہ لڑائی جگڑا ہو سکتا ہے یا گڑھ بڑی ہو سکتی ہے کہتے ہیں اس معاملے کو لکھ لینا چاہے فکتبو تو تم اسے لکھ لو اسے لکھ لو تاکہ یہ لکھا ہوا ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو جائے کہ بھئے بندے نے قرضہ لیا ہے اور اتنی مدت کے بعد اسے قرضہ واپس کرنا ہے رب فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے لکھ لو لکھے گا کون وہ بندہ لکھیں کہ جو کاتب لکھنے والا ہو عدل و انصاف کے ساتھ یعنی ہر ایرا گہرا نتھو گہرا وہ نہیں لکھے گا جسے لکھنا آتا ہے وہ لکھے جس کے پاس سمجھ ہو کہ وہ لکھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے یعنی کہ کوئی آپ کاغذ بنانا چاہے زمین کے یا دکان مکان کے تو آپ نورملی بھائی میں نے یہ کیا یہ کیا آپ لکھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی بندہ کورٹ میں وکیل سے لکھواتا ہے اور وکیل اپنی لینگویج میں لکھتا ہے کہ میں فلا ابن فلا نے فلا ابن فلا سے یہ تاریخ کو اتنے سکوئر فٹ میں یہ معاملہ کیا اتنی رقم اتنی تاریخ کیے وہ یعنی وہ اپنی زبان میں لکھتا ہے تو یہ بھی ایک فن ہے یہ بھی ایک ایک فن ہے لکھنے کا آج کل تو وکیلوں نے الٹا سیدھا لکھنا شروع کر دیا یہاں اللہ فرماتا ہے کہ کاتیبم بالعدل وہ لکھے جو عدل انصاف سے لکھے نہ ادھر جھکے نہ ادھر جھکے درمیان والا ہو نہ ادھر کی کوئی یعنی کہ کمی بیشی کریں نہ ادھر کمی بیشی کریں بلکل عدل انصاف کے ساتھ لکھے کوئی ایسا پوائنٹ بیچ میں نہ چھوڑے کہ کوئی ایک پارٹی جو ہے فائدہ اٹھا جائے کوئی ایسا پوائنٹ نہ چھوڑے کہ کوئی پارٹی فائدہ اٹھا جائے رب فرماتا ہے وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ کاتیبم بالعدل تو چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی عدل انصاف کے ذریعے لکھنے والا لکھے وَلَا يَعْبَ كَاتِبُنْ اب یہ تو لکھنے کا حکم دیا اب اللہ فرماتا ہے وَلَا يَعْبَ كَاتِبُنْ اب کاتب جو لکھنے والا ہے اسے حکم دیا جا رہا ہے اور لکھنے والا انکار نہ کرے لکھنے والا انکار نہ کرے اَنْيَكْتُبَ كَوْوْا لِکھے یعنی لکھنے سے انکار نہ کرے وَلَا يَعْبَ انکار نہ کرے یعنی یہ کہ آپ نے دو پارٹیوں نے معاملہ کیا اور اسے بلائے گا اب آپ لکھ دیجئے ہمارے معاملے کو وہ کہے ارے میرے پاس ٹائم نہیں ابھی لکھنے کا نہیں انکار مت کرو بیچارے دو جو لوگ ہیں وہ اپنا معاملہ لکھوانا چاہتے ہیں تو تم لکھ دو اسے تمہارے لیے یہ بھی سواب کا کام ہے تو رب فرماتا وَلَا يَعْبَ قَاتِبُنْ اَنْيَكْتُبَ قَاتِبْ لکھنے سے انکار نہ کرے كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے اللہ نے اسے یہ علم دیا ہے کہ وہ لکھ سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ لکھ دے اسے انکار نہ کرے حانکہ یہ مستحب چیزیں ہیں اور وہ اس پر اجرت بھی لے سکتا ہے وہ لکھے گا تو پیسہ بھی لے سکتا ہے بھر میں ٹھیک ہے میں لکھ دوں گا لیکن اس پر سو روپیہ فیس ہوگی لکھنے کی سو روپیہ فیس ہوگی ہاں بھئی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لے لے نا تو سو روپیہ فیس یہ یعنی کہ کاطب وہ پیسہ لے سکتا ہے یہاں ایک چیز ہے جو لکھنے والا ہے وہ پیسہ لے سکتا ہے لیکن جو مسئلہ مسائل بتانے والا احکامات بتانے والا وہ پیسہ نہیں لے سکتا یعنی کہ آپ نے مفتی کے پاس آپ گئے اور اس سے آپ نے مشورہ کیا کہ ایسے ایسے معاملہ تھے ہمیں کیا کرنا ہے اس نے کہا ایسا ایسا لکھوا دو ایسے معاملہ کر لو بتانے والا یہ پیسہ نہیں لے سکتا اس کے لئے حرام ہے لینا مسئلہ بتانے پر پیسہ لینا کہ میں بتاؤں گا لیکن سو روپے لاؤ یہ حرام ہے یہ جائز نہیں ہے لیکن لکھنے والا کہ تو وہ لے سکتا ہے کہ ٹھیک ہے میں سو روپے لوں گا ایک لکھنے کا پہلے کے زمانے میں چلتا تھا منشی ہوتے تھے سپیشل منشی ہوتے تھے یہ لکھنے کا کام کرتے تھے تو وہ حساب کتاب بھی لکھتے تھے سب کا حساب کتاب آ کر لکھ جاتے تھے سب کے چوپڑوں میں پورا حساب کتاب آج کل آڈٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ آڈٹ کرتے ہیں تو اس پر پیسہ لیتے ہیں بلکل تو وہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا وہ انکار نہ کرے فَلْيَقْتُبْ اسے چاہیے کہ وہ لکھ دے یعنی اس پر ضروری ہے کہ وہ لکھ دے وَلْيُمْ لِلِلَّذِ عَلِهِ الْحَقِّ اب اس کا حکم بیان کیا جارہا ہے کہ کون لکھوائے گا دو لوگ ہیں ایک قرضہ دینے والا ایک قرضہ لینے والا دو لوگ ہیں ایک مقروض ہے لینے والا مقروض اور جو دے رہا ہے وہ قرض خواہ ہے خواہ مانے چاہنا تو قرضہ چاہنے والا لینے والا یہ قرض خواہ ہے اور ایک مقروض جس پر قرض ہے تو یہ لکھوائے گا کون یہ دستاویز کون لکھوائے گا شٹیم پیپر پر کون لکھوائے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لکھوائے وہ جس پر حق ہے جس نے قرضہ لیا وہ لکھوائے گا وہ لکھوائے گا یعنی اس کی زبان میں لکھوائے گا اپنی لینگویج میں لکھوائے اور وہ جو بولے گا ویسا ویسا وہ لکھے گا تو کہتے ہیں وہ لکھوائے یعنی لکھوائے جس پر حق ہے وَلْيَتَّقِ اللَّهُ رَبَّهُ اور اس لکھوانے والے کو جو مقروض ہے قرض لینے والا وہ لکھوائے گا کہتے ہیں اس لکھوانے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے رب اللہ سے ڈرے ہاں الٹا سیدھا نہ لکھوائے وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْعَ اور اس میں سے کوئی بھی چیز کم نہ کرے کچھ بھی کمی نہ کرے کوئی ایسا پوائنٹ نہ چھوڑ دے کہ جس سے بیچارے کا نقصان قرض دینے والے کا نقصان ہو جائے قرض لینے والے کا فائدہ ہو جائے ایسا کچھ بھی نہ لکھے بلکل عدو انصاف کے ساتھ لکھے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْكَانَ الَّذِي عَلِيْهِ الْحَقُ صَفِيحًا اَوْ ضَعِيفًا اَوْ لَا يَسْطَتِيُ اَنْ يُمِلَّ اللہ فرماتے ہیں اور اگر یہ جو لکھوانے والا ہے جس پر حق ہے فَإِنْكَانَ الَّذِي عَلِيْهِ الْحَقُ وہ جس پر حق ہے یعنی جس نے قرضہ لیا مقروض دنیا داری زیادہ سمجھ میں آتی نہیں ہے تو کہتے ہیں اگر وہ کم عقل ہو اوْ ضعیفًا یا کمزور بڑا سا آدمی ہے کمزور آدمی ہے اوْ لَا يَسْطَتِيُ اَنْ يُمِلَّ یا ایسا بندہ ہے کہ وہ لکھوانے نہیں سکتا لَا يَسْطَتِيُ اَنْ يُمِلَّ وہ لکھوانے نہیں سکتا بھئے مجھے تو کچھ آتا جاتا نہیں ہے سمجھ میں نہیں آتا کیا لکھوانا تو کہتے ہیں اگر اس سے سمجھ میں نہ آتا ہو وہ نہ لکھوا سکتا ہو کہتے ہیں اَنْ يُمِلَّ اَنْ يُمِلَّ هُوَا اگر وہ نہ لکھوا سکتا ہو فَلْ يُمْ لِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ تو جو اس کا قریبی ہو جو اس کا ولی ہو جو اس کا قریبی ہو وہ لکھوائے جو اس کا قریبی اور ولی ہو وہ لکھوائے اب یہ قریبی اس کا باپ ہو سکتا ہے اس کا بیٹا ہو سکتا ہے کوئی بھی رشتہ دار ہو سکتا ہے اور یا پھر وہ نہیں تو اس کا وکیل ہو سکتا ہے اس کا کوئی وکیل ہو سکتا ہے یا پھر کوئی سمجھدار بندہ ہے جسے اس نے بیچ میں رکھ لیا کہ میری طرف سے یہ لکھوائے گا تو وہ لکھوا سکتا ہے فرماتے ہیں فَالْجُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِرْعَدْلُ تو اس کا ولی جو اس کا قریبی ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ لکھوا ہے اب یعنی قریبی ہے تو یہ نہیں کہ اس کے فائدے کا لکھ دے اس کا نقصان کر دے کچھ ایسا پوائنٹ بیچ میں ڈال دے ایسا نہیں اس کے ایک مثال یوں دی ہے کہ جیسے پہلے فارسی میں ہوتا انگریزوں کے زمانے میں جو دستاویز لکھے جاتے تھے وہ فارسی میں لکھے جاتے تھے آپ کو اگر پتا ہو تو فارسی میں لکھے جاتے تھے انڈیا میں جو لینگویج چلتی تھی انگریزوں کے زمانے میں وہ تھی فارسی مغل کے زمانے سے چلی آ رہی تھی تو انگریزوں کے زمانے میں بھی یہ انگریزوں نے باقاعدہ اس لینگویج کو سیکھا چونکہ یہ قانونی زبان تھی گورنمنٹ میں یہی رائش تھی تو جو دستاویز لکھے جاتے تھے وہ بھی فارسی میں لکھے جاتے تو اب ہوتا یہ تھا کہ صد معنی سو صد معنی سو اگر یہ سو لکھنا ہوتا صد یعنی وہ فارسی میں لکھتے یک صد ایک سو لکھنا ہوتا تو کیا کرتے تھے چند لکھتے اور چند کو صد کر دیتے تھے یعنی کہ چند تھوڑا سا چند مانے تھوڑا سا تو چے نون دال لکھتے ہیں پھر وہ چے کا جیم جیسا بنا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا بنا دیتے اور نکتے مٹا دیتے تو صد ہو جاتا صد دال ہو جاتا تو یہ اس طرح کی ہیرا فری آج بھی بہت سے لوگ کر لیتے ہیں بہت سے لوگ آپ نے کرنے والے پتہ نہیں کرتے ہیں وہ کرتے ہی ہوں گے کچھ لوگ ریزلٹ میں بھی کیا کرتے تھے کہ ماں باپ سے گالی آنا پڑے تو جہاں زیرو آئے ہیں تو اس سے پہلے یعنی کہ تھوڑا سا کاٹ کر یا تھوڑا یوں کر کے آٹھ بنا دیا تو دو زیرو کی بجائے اسی ہو گیا ڈبل زیرو تھا تو اس کے جو اوپر ایک تھوڑا سا منڈہ بڑھا دیا تو اسی ہو گیا بھئی اس میں فیل تھا اس کے بجائے ماں باپ کو دکھانے کے لئے اسی دکھا رہا ہے کہ میں اسی نمبر آئے ہیں بھائی یعنی اس طرح کی کچھ یعنی ہیرا فریق کرنے والے کرتے ہوں گے یہ تو میں نے مثال دی بہرحال تو رب فرماتا ہے تو انصاف کے ساتھ لکھے وَسْتَشْهِدُ شَهِدَائِنِ مِرْوِ جَالِكُمْ اللہ فرماتا ہے یہ تو لکھا لیکن ایک فائدہ اور کہتے ہیں تو گواہ بھی بنا لو بھائی جو قرض لینے والا بندہ ہے وہ تحریر سے انکار کر سکتا ہے مجھے تو نہیں پتا یہ تو میں نے نہیں لکھوایا انکار کر سکتا ہے تو کہتے ہیں کہ پھر دو گواہ بھی ساتھ میں رکھ لو تاکہ انکار نہ کر سکے یہ دو گواہ بھی رہے کہ ان دونوں کے سامنے دونوں نے لکھوایا تھا حالانکہ آج کل تو یہ پہلے تو ایسی کاغذ پر لکھواتے تھے اس لئے یہ مسئلہ تھا آج کل تو اسٹیم پیپر ہی پر ہوتا ہے سب کچھ سارا معاملہ تو سائن وائن اور سب کچھ ہوتا ہے انگوٹے کے نشان ہوتے ہیں اب انکار کرنا تھوڑا مشکل ہے پھر بھی پتا نہیں والدہ ہو عالم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے یہ سب کچھ ہوتا ہے پھر بھی گواہ تو رکھتے ہیں پھر بھی کورٹ میں کچھری میں دو گواہ رکھے ہی جاتے ہیں یہ سب ہونے کے باوجود بھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وستشہدو شہیدین من رجالکم اور تم لوگ اپنے مردوں میں سے دو گواہ بنا لو مردوں میں سے دو گواہ بنا لو فَإِلْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَئِنَ فِر اگر دو مرد نہ ہو تمہارے پاس اس وقت دو مرد نہیں ہے تو کہتے فَرَجُلُمْ وَمْرَعَتَانِ تو ایک مرد اور دو عورتیں صرف عورتیں گواہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا ایک مرد تو ہونا ضروری ہے اس لئے کہ مرد کی عقل کامل ہے وہ کبھی یعنی کہ گڑبر نہیں کرے گا عورت ناقصات العقلی میں سے ہیں وہ تھوڑی سی یعنی کہ نرم مزاج کی ہوتی ہے اس میں رتوبت زیادہ پائی جاتی ہے تو وہ کہیں بھی فسل سکتی ہے کسی کے آنسو دیکھ کر بھی فسل سکتی ہے نہیں نہیں یہ بندہ ایسا نہیں کر سکتا ہے وہ سب بھول جائے اے ہو سکتا ہے ایسا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے مردوں میں سے دو گواہ بناو اگر دو مرد نہ ہو تو فرجلن ایک مرد ومرعتانے اور دو عورتیں ممن تردون من الشہدائی ان لوگوں میں سے کہ جن کو گواہ بنانے پر تم راضی ہو یعنی جو عدل و انصاف والے ہو نیک متقی پرہیزگار ہو ایسے گواہوں میں سے دو گواہ بنا لو مرد ہو یا پھر ایک مرد اور دو عورتیں انتظل عہداہما فتذکر عہداہما لخرہ رب فرماتا ہے یہ دو عورتیں کیوں کہتے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے کہ نہیں اپنے دونوں تھی گواہی میں یاد دلا دے کہتے ہیں والا یہاں تک اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا یعنی گواہوں کے تعلق سے کہ گواہ بنا لینے چاہئے لکھ بھی لیں اور گواہ بھی بنا لیں آگے کے جو حکامات ہیں انشاءاللہ ہم اسے بیان ہوں گے ابھی آدھی آیت ہوئی ہے آدھی باقی ہے جو انشاءاللہ آئندہ اتوار کو پھر مغرب کے بعد انشاءاللہ بیان کی جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ